اور اب خبریں تفصیل سے جی ٹوینٹی اجلاس سے قبر سینگر چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے لالچوک میں این ایس جی کمانڈوز تینات کیے گئے ہیں پولس سی آر پی ایف اور فوج کی جانب سے چپے چپے کی تلاشی لی جا رہی ہے سیکیورٹی فورسز ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھ رہے ہیں جی ٹوینٹی سیبرائی اجلاس کے لیے حتمی حفاظت کی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈل جھیل اور اس کے آس پاس مارین کمانڈوز کو تیرات کیا گیا ہے یہ کمانڈوز ڈل جھیل میں موٹر بوٹس پہ گشت کرتے نظر آئے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں مارین کمانڈوز نے کس طرح ڈل جھیل میں وہاں گشت کی ہے تاکہ لوگوں میں بھی ایک خود اعتمادی پیدا ہو اور ساتھے ساتھ جی ٹوینٹی کی تیاری میں سرکشہ کو لے کر ایک بہت ہی مضبوط استثیت دیکھیں یہ تین تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ان تینوں تصویروں میں ایک بات صاف طور سے دیکھی سمجھ جا سکتی ہے وہ یہ کہ جمعہ کشمیر میں سرکشہ کو لے کر چپے چپے پر جو سیکورٹی ایجنسیاں ہیں جو پولس کے جوان ہیں یہاں تک کہ آرمی مارین کمانڈوز سبی کے طرح تکی گئی ہے تاکہ کسی بھی طرح ناپاک ارادوں میں تشمن کو کوئی کامیابی نہ بل سکے اور اس کے تمام ناپاک ازائم کا قرارہ جواب دیا جا سکے اور یہ تصویریں آپ دیکھیں جو لوگوں کی گاڑیاں ہیں عام لوگوں کی وہ گاڑیوں کے بھی چیکنگ ہو رہی ہے ٹو ویلس کے بھی چیکنگ ہو رہی ہے وہاں ڈل جیر میں مارین کمانڈوز کے سر سے گشت کر رہی ہے یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سرکوں پر بھی جو جوان ہیں وہ یہاں تک کہ سی آر پی ایف اور آرمی کے جوان کو بھی لگایا گیا ہے تاکہ سرکشاہ کسی بھی مد نظر کمزور نہ رہے چوربٹ میں مسائل ہیں پانی، بجلی، خستہال سرکیں، گندم کی کمی، اسپتال میں ڈاکٹر کی کمی سکولوں میں ٹیچر کی عدم دستیابی وغیرہ ان مسائل کے حل کے لیے فرانوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اگر مطالبات پر بھی حل نہ ہوئے اگر مطالبات ان تمام کاوشوں کے باوجود حل نہ ہوئے تو بورڈر پر دھرنا دینے کا انتباہ دیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے نام پر کچھ نام نہاد لوگ ہیں جو کہ بورڈر ایریا کے نام پر عوام کو حقوق سے بحرور کر رہے ہیں ہمارے جو نام جو پہنے روڈ روڈ کے ہاتھ بیجلی گندو اور پھرنوں کے جو بیچاری غریب کے لیے ابھی تک سکنر کی سہولت نہیں دنیا دیکھو فورڈ جیس نیٹس سٹوڈنس جتنے بھی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے بیچارے پھرن میں انتہائی تعلیمی تعلیمی خودمان ہے گجرات میں اورنچ الیٹ جاری ہونے اور درجہ حرارت تیتالیس ڈگری سیلسیہ تک پڑھنے کے باعث گجرات سے سیاہوں کی بڑی تعداد کشمیر میں خوشکبار موسم صلیف اندوز ہوتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے یہ سیاہ گجرات اور دیگر ریاستوں میں گرمی کے لہر سے بچنے کے لیے کشمیر آئے ہیں ان کا کہہ رہا ہے کہ کشمیر کا موجودہ موسم ان کے لیے جنت سے کم نہیں ہے شام کے وقت سیاہوں کی بڑی تعداد ڈل جھیل کے اردکیت گھومتی ہے اور تھنڈے بوسم کا لطف اٹھاتی نظر آتی ہے کامی ہے یہاں پر کامی ہے اس کی سکرہ گیا یہاں پر کامی ہے ہی آئے پر کامی ہے کامی ہے یہاں پر کامی ہے اور میں شکرہ بھائی رائیڈ کیا باہت اچھا لگا ہم پہلے بارہ آئے ہیں کشمیر اور ریلی بارہ ہے یہ ایکسپریئینس بیلونگ کر بہتا ہوں اور ابھیدی مکٹر کی ہے تو وہاں پہ کافی سارا گرمی کا ماحول ہے ایسا ہے کہ آفرنون میں آپ بہار نہیں نکلتے ہو صبح نو دس بجے کے بعد میں آپ کی گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں اور گرم ہوا رات تک چلتی ہے یہاں آکے ایکچولی میں ایک دم چینج ہو گیا اچھا لگ رہا یہی رہے ابھی تھوڑے دن تک تو واپس نہیں جانا ہے اچھا لگ رہا ہے گرمی کتنی ہیں وہاں پہ اور یہاں کیسا ہے 43-44 کے آسطا سے یہاں پہ اچھا ہے سابق مرکزی وزیر اور سینئر بی جے پی لیڈر چمال لال گپتہ کی آج دوسری برسی جمعوں میں منائی گئی جمعوں سینٹرل مہا جن سبھا نے تقریب کا انعقاد کیا اور سابق مرکزی وزیر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا مقررین نے کہا کہ آن جوہانی پروفیسر چمال لال گپتہ غریب اور پاسماندہ طبقات کی بہتری کے لیے انہوں نے کام کیا انہوں نے کہا کہ چمال لال گپتہ نے جمعوں خطے کے لوگوں کو اختیار بنانے کی پوری کوشش کی اپنے دور وزارت میں کئی فلاحی کام کیے آن جوہانی چمال لال گپتہ نے جمعوں گشمیر میں بی جے پی کو مضبوط کیا وہ جمعوں گشمیر کے تینوں خطوں کے لوگوں میں کافی مقبول لیڈر تھے یہ آج پروفیسر چمال لال جی کی دوسری پونتی تھی ہے دو سال پہلے وہ ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے لیکن جنم سے لے کر کے اور مردیو تک انہوں نے ہمیشہ اور ہمیشہ صرف سماج کی چنتہ کی دیش کی چنتہ کی ہماری ہندو سنسکرطی کی چنتہ کی اگر ہم لوگ دیکھیں ان کا جیون کو ہم لوگ پہچانے بھالے کال جب سٹوڈنٹ لائپ میں جب لوگ جو ہیں اپنی لائف کو انجھائے کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس ٹرگل کا راستہ چھونا اگر آج بی ڈی سی بنی تو اس میں پروفیسر چمال لال کی دین تھی اگر ہری دوار کی جو ٹرین چلی ہے آپ دیکھئے ایک ہی ٹرین ہے اور انہی کے دوارہ وہ سمجھ چلوائی گئی اس کے بعد کوئی ٹرین نہیں چلی ہری دوار سے جمعوں سے ہری دوار اور ہری دوار سے جمعوں ایک ہی ٹرین آج بھی وہی چل رہی ہے اگر ہم دیکھیں کہ پھر اس کے بعد جو ایک کارے جو ہے یہ آج ہمارا ائرپورٹ جو ہے اب بڑی شان سے بہت اچھا خوبصورت بن گیا ہے لیکن انہوں نے ہی اس کو خوبصورت بنایا تھا جب وہ کیندری منتری تھے ہندوستان پاکستان کے سردی علاقے کے قریب زلہ پنچ کے منڈھر سبڈیویشن میں بارہ سال بعد آج پہلا آپریشن کیا گیا ذرائع کے مطابق اس علاقے میں ایک لاکھ سترہ ہزار کی عبادی کے لیے صرف ایک اسپتال ہے اسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو راجوری یا جمعوں میڈیکل کالج ریفر کیا جاتا تھا یہاں آپریشن تھیٹر ہونے کے باوجود معمولی آپریشن میں نہیں ہو رہے تھے جس کی بڑی وجہ بے ہوشت کرنے والے ڈاکٹر کی ادم دستیابی تھی بلوک پیڑیکل آفیسر مینڈھر ڈاکٹر محمد اشفاق نے بتایا کہ اسپتال میں آپریشن تھیٹر شروع ہو گیا ہے یہاں چھوٹے آپریشن کیے جائیں گے وہ یہاں آیشمار بھارت کی مکمل سہولت رہے گی سب سے پہلے تو میڈیا آزرات کا میں شکر گزار کرتا ہوں کہ جو سامنے سامنے پہ گریب عوام کی میسے جگہ جگہ پہ چاہتے ہیں اور سب سے پہلے میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سولان سال سے کے بعد میں یہاں پہ پریشن سیٹر پہ پریشن ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس سے اس کے بعد میں اپنا بی ایم او صاحب اور سی ایم او صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس نے اتنی پبلک کی سولت کی ہے جو اس بار ہم اپریشن تھیٹر میں سرجیز کا شروعات کی ہے یہ ہمارے گورتی کمیشنل ہیلتھ اور ہمارے ڈریکٹیٹ ہیلت سروسیز اور ہمارے وردی ڈیشٹرڈ ڈیویلمنٹ کمیشنر صاحب سی ایم او صاحب میڈیکل سپیڈنٹ صاحب کے ان کی ڈریکشن ان کے کائن کو آپریشن سے ہو رہا ہے ہمارے پاس انیسٹیٹس کی یہاں پہ پوسٹ ویکنٹ ہے بات انہیں پھر بھی منیج کیا وہاں سے انیسٹیٹس بھیجا تو اب ہم آپ کی سامنے ہے کہ ابھی ہم نے انیسٹیٹس کیا اور آج ہمارے ہاں چار سردریز رکھی اور دہلی کے جنترمنٹر پر احتجاج کرنے والے پہلوانوں کی تائید میں مزدور یونین آگے آئے ہیں سنٹرل انڈین ٹریڈ یونین اور دیگر مزدور یونینوں کی کارکنوں نے جبوں میں پہلوانوں کی تائید میں زبردست احتجاج کیا سی آئی ٹی یونے ملک گر سطح پر احتجاج کیا انہوں نے خاتون پہلوانوں سے انصاف کرنے کی مانگ کی جو دہلی کے جنترمنٹر میں طویل عرصے سے احتجاجی دھنے پر ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے گولڈ میڈل جتنے والے پہلوانوں میں بیچانی پائی جاتی ہے انہوں نے حکمات سے قصروباروں پر کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے اور پہلوان سے انصاف کرنے کا بطالبہ کیا ہے ہمارا طریق کو پورے ہندوستان میں محلہ پہلوانوں کے حق میں پوٹیس ہو رہا ہے اس پوٹیس میں جنگو ریجن بی جو ہمارے سکٹن ہیں آل انڈیا کسان سبا سینٹر آف انڈین ٹریڈ جنن نارد انچور لائی سی اس کے ساتھ میں دی بائی ایف آئی ایس ایف آئی کھیت موزور جنن آج یہ پانچ یہ چیس کٹھن ہیں پورے ہندوستان میں اٹس کر رہے ہیں کہ محلہ محلوں میں بہتی ہوئی محلہ اکیلی نہیں ہے ہم محلوں کے ساتھ ایک طرف تو محلوں کی سرکار کا گنگان کرتی ہے بیٹی پجھاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نارہ لگاتی ہے وہیں دیش کی بہو بیٹیاں جو پچھلے لمبے سمیں سے انصاف کی مانگ کر رہی ہیں اور اب لگاتار جنبری مہینے سے جنتر منتر کے اوپر انہوں نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے الزام لگائے ہیں بریج بوشن سنگھ کے اوپر کہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اور کئی محلوں کے ساتھ کہ انہوں نے جون اتپیڈن کیا ہے لیکن آج تک اس آج بریج بوشن سنگھ کی گرفتاری ہو نہیں پائی اور ڈسٹرٹ اپلائمنٹ اینڈ کانسلنگ سنٹر پونچ نے اپنے ہیڈ کوٹر میں ایک روزہ روزگار بلکہ نقاط کیا جس میں کئی بے روزگار نوجوانوں اور کالیج کے طلبانے شرکت کی ملکہ فتح ڈیپٹی کمیشن پونچ یاسین محمد چودری نے کیا محکمہ کی جانب سے نوجوانوں کو خود روزگار کی مختلف اسکیموں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی اور بے روزگاروں کی انرولمنٹ کی گئی اس موقع پر نیجی شعبے کے گیارہ اداروں کے جانب سے سٹالز بھی لگائے گئے جس پہ نوجوانوں نے روزگار کے لیے درخواستیں دی اس موقع پر ڈسٹرٹ اپلائمنٹ آفیسر نے بتایا کہ اس وقت نوجوانوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں روزگار کے اچھے مواقع مل رہے ہیں جس سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے اس پہ دوسرا نسی ایس پورٹل ہے اس کی ریکارڈنگ جو ہے بہت سارے ان کو انفرمیشن بھی دی اور بچوں کو یہ پتا چلا ہم نے تین ڈگری کالجیز کے کیریئر کارڈینیٹرز کو جو ہے کیریئر کانسلنگ کارڈینیٹرز کو جو ہے ان کو یہاں انوائٹ کیا تھا اور ان کے ساتھ کچھ ہمرا بچے بھی آئے تھے اور ان بچوں کوئی یہاں بلانے کا یہ مقصد تھا کہ ایسی پلیٹ فارم اور ایسی جو جو ہے جو ایونٹس جو ہیں وہ نیشنل لیور اور انٹرنیشنل لیور پر ہوتے رہتے ہیں تو ان میں پارٹی سپیٹ کرنا چاہیے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان میں حصہ لینا چاہیے اور اسے ویرنس بڑھتی ہے اور گورنمنٹ کی جو سیکٹر کی جاب کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ جو ہے ایک اور بریک کے بعد وہ پھر آپ کا سواگت ہے ایڈیشنل چیف سیکٹری اور فنانشل کمیشنر اگریکلچر اینڈ پروڈکشن اٹل ڈولو نے پارٹن میں دو کرون روپے کے لاغت سے نیا تامیشودہ ویٹنری اسپیٹال کا فتاہ کیا ان کے ہمراہ ڈیپٹی کمیشنر بارمولہ ڈاکٹر سیز سہرش اسغر ڈریکٹر انیمل ہزبنری ڈریکٹر شیپ اور دیگر آلہ افسران بھی تھی اٹل ڈولو نے اعلان کیا کہ کسانوں کی معیشت اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے جمہور کشمیر میں اگلے پانچ سالوں میں پانچ سو ایف پی اوز بنانے ہیں انہوں نے کہا کہ اسپیٹال تمام جدید آلہ سے لیس کیا جائے گا تاکہ مویشیوں کا بروقت علاج کیا جا سکے ڈیپٹی کمیشنر بارمولہ ڈاکٹر سیز سہرش اسغر نے بھی خطاب کیا یہ ویٹنری ہاسپیٹل کی بلڈنگ پرانی تھی تو ادھر سرکار نے اب نئی بلڈنگ بنائی ہے لگ بگ دھو کروڑ کی لاغت سے تیار ہوئی ہے اسی کا انہاگریشن تھا اور آنے والے دنوں میں یہاں پر اور بھی فیسلٹیز بڑھائی جائیں گی یہاں پر سرجری کی فیسلٹی ٹیسٹس کرنے کی فیسلٹی باقی پیٹس کو دیکھوال کرنے کی فیسلٹی یہ سب مہیا ہوگی جو کچھ بھی فیسلٹی کی ضرورت ہوگی اور جتنے بھی سٹاپ کی ضرورت یہ ایپیوز کی جو بات کر رہے ہیں ایپیوز ہم کو پورے جمعہ کشمیر میں اگلے پانچ سال میں پانچ سو ڈیری کے سیکٹر میں ایپیو بنانے ہے تو اس میں سے جو حصہ بنے گا مانو بارملا ڈسٹرٹ کا یہ پچیس کے قریبی بیس ڈسٹرٹ ہیں تو پچیس کے قریب بنے گا اور ہر سال میں ہم کوشش کریں گے بنانے کی تو ایک سال میں پانچ بنیں گے تو اس کی نشاندہی ہم کریں گے جیسے جیسے ہم کو اپلیکیشنز آئیں گی جیسے جیسے ہم دیکھیں گے پوٹینشل کہاں کہاں پر ہے اس حساب سے ہم فارمورز کو موبیلائز کر کے ان کے ایپیوز بنائیں گے ضرورت پلواما کی شاد امرگ علاقے میں آزمین حج کے لیے ایک روزہ تربیتی پروگرام کا نقاط کیا گیا اس تربیتی پروگرام میں پلواما اور شوپیاں ازلا کے آزمین نے شکت کی علمانے حج کرنے کا طریقہ اور مسائل کی جانکاری تھی مولانا شکیل الرحمان نے کہا کہ آزمین حج کو مقدر سفر پر اوان ہونے سے پہلے ٹریننگ لینا ضروری ہے تاکہ انہیں اپنے حج اور برقامی سفر میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو جو سفری محمود پر جانے والے آزمین ہیں تو یہ سفر جو ہے یہ سفر احسن طریقے سے کیسے ہم الحمدللیس کو پورا کریں کیونکہ جو یہاں سے آزمین لاکھوں میں جاتے ہیں چاہے تھوہ ہمارے انڈیا سے چاہے تھوہ ولڈ سے ہر کوئی آزمین اس لئے جاتا ہے مجھے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے تو جو یہ سفر ہے یہ چالیس دن کا سفر ہوتا ہے تو ان کو الحمدللہ گائیڈ لین دی جاتی ہے کہ آپ کو احرام کیسے باندھنا ہے سعی کیسے کرنا ہے توافی کعبہ کیسے کرنا ہے انٹرنیشنل فلائٹ میں کن چیزوں کا آپ کو خیار رکھنا ہے رسوانسبلٹی ڈاکمنٹ جو آپ کے پاس ہے ان کی جو رسوانسبلٹی آپ کو خود نبانا پڑے گا مرکمہ یوت سیویس اینڈ سپورٹس کی جانب سے پلواما میں انٹر ڈسٹٹ انڈر نائنٹین لڑکیوں کے لیے کھوکو مقابلے کا آغاز کیا گیا ہے ڈی سی پلواما ڈاکٹر بشارت قیوم نے ویمنز کالیج پلواما میں افتتاہ کیا کھوکو مقابل میں کشمیر زون کے سبی عزلہ سے کھلاری شرکت کر رہی ہیں افتتاہی تقریب میں ڈی سی نے کہا کہ حکومت کھیل کود کو فروغ دینے کے لیے پنچائٹی سطح سے کھیلوں کے مقابلے منعقد کر رہی ہے اس موقع پر مقابلے میں حصہ لینے والے لڑکیوں نے کافی مسرد کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ اب لڑکیاں بھی کھیل کود کے مقابلوں میں حصہ لے کر بہتر کار کردگی دکھا رہی ہیں طرح سے ابھی سپورٹس ایکٹیوٹیز کو پورا جو سرکار ہے اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی ہم نے جتنے کوشش یہ ہے کہ جتنے ہمارے پنچائٹ لیول پہ جتنی پنچائٹ سے وہاں پہ بھی ہمارے پلے گراؤنڈ سب جگہ بن جائیں کئی جگہ بن گئے ہیں جہاں جہاں پہ گیپس ہیں ان کو بھی ہم پورے کر رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ ہمارے سارے یو جو ہیں وہ سپورٹس ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کریں جہاں تک ہوسٹل کی بات کی جہاں انفرسٹرکچر گیپس ہیں اس کو ایسیس کریں گے اور جو بھی پاسبل ہوا جتنا انفرسٹرکچر اور جو بھی سپورٹ ان کو دینے سپورٹس ایکٹیوٹی کیلئے وہ کیا جائے ہم اگر دیکھیں جو ہماری کشمیر کی سوسائیٹی تھی بہت سارے بلیو کرتے سوسائیٹی کنزرویٹیو سوسائیٹی گرلز کو نہیں ملتا ہے پارٹ کی وہ سپورٹس میں پارٹسپیٹ کر سکیں لڑکیا بھی ہرے گیم میں اپنا گیم دکھاتی ہے پارٹسپیٹ کرتی ہے دے آر دوئنگ ویلڈو ورمید اور یہ جی ٹوینٹی کے اندر رہا ہے اس کے اندر رہا ہے اور آبویسلی سب کو بہت اچھا چانس بلا ہے یہاں پہ ایکسل کرنے کا اپنی گیم دکھانے کا اور آرگے ناشنلز کے لیے سیلیکٹ ہونے کا تو کتنا اچھا پلیٹ پارم ہے لڑکیا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے سب کو پوچھ ملتا ہے ایسے کہ آپ کھیلو انکریجمنٹ ملتی ہے تو ایس اگوڈ پلاتفارم فر اینی گیم اور جمعوں میں ای رکشہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انقلاب برپا کر رہا ہے اور حکومت جمعوں میں آلودگی کو کم کرنے کے مقصد سے اسے فرع دے رہی ہے مزید یہ کہ یہ بے روزگار نوجوانوں کو اپنی روزی روٹی کمانے کا ایک قابل عمل آپشن فراہم کر رہا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں یہ رکشہ کو ترجی دے رہی ہیں جمہوں میں الیکٹرک رکشہ کو فروغ دینے کے لیے حکومت ناصف مرکزی سپانسر شدہ مختلف اسکیموں کے تحر اپنے خریداروں کو سبسیدی فراہم کرتی ہے بلکہ جمہوں کو آلودگی سے پاک کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ایسے مزید اقدامات بھی کرتی ہے جو الیکٹرک ویکلز ہیں اس میں انرجی کا سورس رہتا ہے الیکٹرک جو بیٹری رہتی ہے تو اس کا جو پولیشن ہے وہ نگلیزیبل ہو جاتا ہے تو اس لیے گومنٹ لیول سے جا انویرنمنٹ فرینڈلی ایک بنانے کے لیے انویرنمنٹ فرینڈلی ایکٹیوٹیز کے لیے الیکٹرک بیسز کو یا الیکٹرک کارز کو یا ای رکشہ کو پرموٹ کیا جاتا ہے گومنٹ کے دوارہ تاکہ پولیشن کام ہو جمہوں میں ای رکشہ کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسٹیٹ پولیشن کنٹرول بورڈ نے بھی ای رکشوں کو جمہوں میں سڑکوں پر چلنے کے لیے آلودگی کے سرٹیفیکٹ حاصل کرنے سے مستثنہ قرار دی دیا ہے جو ویکلز الیکٹرک سیٹی سے چلتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی امیشن نہیں ہو رہا ہے اس سے سموک نہیں نکل رہا ہے فیول اس نہ بینگ برنڈ دیر اس لیے ان کو اگزمٹ کیا گیا ہے کیونکہ پولیشن جو یہ سیٹیفیٹ رہتا ہے وہ میزر کرتا ہے کہ اس گاڑی سے جو پولیشن ہو رہا ہے وہ پرمیسیول لیمٹس کے اندر ہے جمہوں میں بیٹری سے چلنے والے اس تھری ویلر کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اس سے کئی بے روزگار نوجوانوں کو روزی روٹی کمانے کا موقع بھی فراہم ہوا ہے یہ جب سے یہ رکشے آئے ہوگا ہے ہمارے بہت زیادہ بچے کام لگے ہیں یہ وہ عوارہ گردی کرتے تھے وہ سر خر کام کر رہے ہیں یہ رکشہ چلا رہے ہیں پڑے لکھے بھی چلا رہے ہیں انپڑے بھی چلا رہے ہیں اور گھر والوں کو سکھ دینا چار پیسے بھی دے رہے ہیں سر کمفرٹیبل تو ہی ہے اور ریلیابل بھی ہے اور ایک عام آدمی کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کے چار دیس کافی زیادہ کم بھی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ سمارٹ سیٹی بن رہی ہے اور پلیوشن فری بھی ہو رہا ہے اسے مطلب کہ اتنا پلیوٹیٹ نہیں ہے یہ رکشہ کو چار جھونے میں صرف چار گھنٹے لگتے ہیں اور یہ دو سو کلومیٹر تک کا مائلیج دیتا ہے یہ رکشہ ماہول دوست ہے گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ جمہو کو سمارٹ سیٹی بنانا ہے اور سمارٹ سیٹی بنانے کے لیے سمارٹ واہن بھی چاہیے جہاں سے پلیوشن میں بھی کمی آئے اور یہاں پہ گرین جمہو کا جو سپنا ہے گورنمنٹ کا وہ بھی مکمل ہو اسی کے چلتے اب ای رکشہ کو یعنی الیکٹرک رکشہ الیکٹرک بسیس کو جمہو میں پرموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا اچھا رسپونس دیکھنے کو ملا ہے جہاں لوگ خوش ہیں کہ ان کو واجب داموں میں اپنے گنتروے کی اور جانے کے لیے ایک ٹرانسپورٹ مادم ملا ہے وہیں کئی یوہ بھی خوش ہیں کہ ان کو ای رکشہ کے مادم سے اپنی جیوی کا کمانے کا مقاملہ ہے کمیمنٹ جان کے ساتھ راجند ویہد نیوز اٹین جمہو گاندربل میں جاری یوت فیسٹیول میں چوبیس راستی رائیفرز نے زلہ انتظامیہ گاندربل کے تعاون سے گورنمنٹ ڈگری کالج گاندربل میں اوپن مائک ایون کا انقاط کیا کمانڈنگ آفیسر چوبیس آر آر بیجر حتیش کمار سنگن کے علاوہ پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج اور زلہ انتظامیہ کے دیگر افسران موجود تھے مقررین نے اس موقع پر خداب کرتے ہوئے ایک مضبوط قوم کے تعمیر میں نوجوانوں کے کردار پر روشن ڈالی شرکہ نے اپنی سرائیتوں کے اظہار کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے پر زلہ انتظامیہ اور فوج کا شکریہ ادا کیا جو اپن مائک سیشن تھا جس کے سپانسر ٹونٹی فور آر آر ہے اور اس کے یہاں پہ آج کھانے پینے کا انتظام ایچ آف ایچ آف ایچ آنڈ ایوریٹنگ جو بھی سپانسر ہوا ہے انہوں کے اتھو ہوا ہے اور ان کی وجہ سے ایک فرینڈلی ریلیشن مل گیا کیونکہ بینگ کشمیری ہمارے یہاں پہ فوجوں کے ساتھ چاہے نارمل جے کے پلیس ہو یا آرمی ہو یا کوئی بھی ہو ہم ان کے ساتھ فرینڈلی نہیں رہتے ہم کچھ بھی ایشیو ہو لیکن یہ آگ رہے ہماری اور اور ہمارے اور آکے ایک فرینڈلی سراؤنڈنگ دے رہے ہمیں کہ آپ اپنے پرابلمز شیئر کریں آپ اپنے ٹیلنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم اس کو آگے لے جائیں گے کے لیے بہت ہی اچھا they are coming up with new ideas very wonderful creative ideas جو کل ان کو خاص کر کچھ topics دیے گئے تھے تو اس پہ ان نے بہت innovative speeches اور innovative solutions دیے to various social problems so i think it is a wonderful experience جو آج کاب اس وقت یہ ہو رہا ہے open mic systems اس میں کیا کہ بچے جو بھی talent ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں it has just started and RR we are very grateful to them that they have provided us with a very good sound system and یہ تھوڑا سا college کو بھی beautify کر رہے ہیں and they are sponsoring this کلو میں پریس کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے پریدیگرہ کانگریس کے کارگوزہ صدر سید سرام آزاد نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے پانچ ماہ کے دور قدار میں نظام میں تبدیلی آئی ہے ہٹرک ہوئی ہے جس نے پہلے لوگ سوا کے زمنی انتخابات میں منڈے پالمانی حلقہ اور تین اسمبلی حلقوں کے زمنی انتخابات میں کامیابی آثر کی پھر دو ہزار پائیس کے سب نے انتخابات میں کامیابی آثر کی اور اب شنبلہ مصفل کوپریشن کے انتخابات میں کامیابی آثر کی اور وہ نے کہا کہ کانگریس نے شنبلہ مصفل کوپریشن میں چوتیس میں سے چوبیس سیٹے جیت کر تعدیح حقیم کی ہے بیدان سبا کے الیکشنز ہوئے ہیں بیدان سبا کے الیکشنز اس کا جو فرق ہے پورے پردیش میں پورے دیش میں پھیلا اور یہ جو منسپل کوپریشن کے الیکشنز تھے چار کوئن کا ریزلٹ ہوا دس تاریخوں جو ہے کرناٹکا کے پولنگ ہوئی اس کا دیفینیٹلی اس کو فائدہ ملا اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کانگریس پارٹی ہندوستان میں جو ورکر ہے وہ اس کا آج مورل بوست بہت ہے اور ہمیں پوری اوپ ہے بلکل چوبی کے الیکشن میں کانگریس پارٹی بڑے زوروں سے اچھی مجورٹی سے آئے گی اور چمبہ میں چوراہ اسیملی حلقے کی پچپن پنچائتوں کو دفتر میں عملے کی کمی کی وجہ سے کام کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پر رہا ہے مرسکورہ بلوک ڈیویپنٹ آفیسر کے دفتر تریساب میں عملے کی شرید کمی کی وجہ سے باقی عملے کو کام کرنے میں بہت دقیقہ تا رہی ہے انہیں اضافی کام کرنا پر رہا ہے پلحال وکاسکھنڈ چوراہ میں ہماری اکیس تین سیوہ دار ایک سویپر کم چھوکی دار اور دس پنچائت سچف ان کے پدوں پر نیوکتیاں جو ہیں وہ ابھی نہیں ہیں اور سٹاف کے ابحاف میں ظاہر سی بات ہے کہ کارے کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا چنوٹی پور میں رہتا ہے اس چنوٹی کو ہم بکو بھی نبھا بھی رہے ہیں اور یدی یہ جو پد ہے یہ بھرے جاتے ہیں تو سنبھوتہ ہمیں اس میں اور مدد ملے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیلحال ہم اچھا کارے کر رہے ہیں اور اگر یہ پد بھرے جاتے ہیں تو اور بھی اس سے بہتر ہو سکتا ہے وادی چلاب کے سرکر پر کریش پیریرس لگایا جا رہے ہیں لوگوں نے حکومت کے اس اقدام کا خیرمکتم کیا ہے لوگوں کے مطابق کریش پیریرس سے انسانی جانوں کو بچانے میں مدد ملے گی پیش ہے پھلیسہ سے فردوس خانڈے کی ریپورٹ وادی چلاب پہاڑی خطہ ہے اس خطے میں اکثر سڑک حادثات بیش آتے ہیں اور گاڑیاں کھائی میں گر جاتی ہیں جس میں اب تک کئی انسانی جانے زائے ہو چکی ہیں حکومت نے اب یہاں کی مختلف سرکوں پر کریش بیریرس لگانے کا کام شروع کیا ہے لوڈا کے بھیلسہ اور ڈھاٹری میں حال ہی میں کریش بیریرس لگائے گئے ہیں مقامی لوگوں نے انتظامے کے اس اقدام کا خیر مقتم کیا ہے ان کا کہنا کہ کریش بیریرس سے سڑک حادثات میں کمی آ سکتی ہے جہاں تک کریش بیریرس کا سوال ہے آیا دن یہاں چناب ریجن میں اکثر ایکسیڈنٹس ہوا کرتے ہیں ان حادثات کو روکنے کے لیے یہی ایک مادیم ہے یہی ایک ذریعہ ہے جو کریش بیریرس لگائے جا رہے ہیں ان سے ہمارے حادثات بند ہوں گے رکیں گے اور ہم انتظامیہ سے خاص طور محکمہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محکمہ سے یہ درخواست کرتے ہیں علزجہ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنی ملک روڈز ہیں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ یہ کریش بیریرس لگائے جائیں بدہ وٹ کریش بیریرس جو ہماری روڈز ہیں ان میں کافی نقصان ہوا ہے بہت سی جانیں ضائع ہوئی ہیں تو آج مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک صحیح سٹیپ اٹھایا ہے جمع کشمیر لداخ ہائی کورٹ نے اس پہ کوئک ایکشن لیا اور اس کے بعد ڈائریکشن دی گئی ہر ازلہ میک کی جو روڈ پر کریش بیریرن لگائے جائیں خارہ بھلیسہ کے نوجوان سماجی و سیاسی کارکن عاصف اقبال وٹ نے جمع کشمیر اور لداخ کے ہائی کورٹ میں پی آئی ایل دائر کرتے ہوئے اس اہم مسئلے کو اٹھایا تھا جس پر ہائی کورٹ نے حکومت کو علاقے کی مختلف سڑکوں پر کریش بیریرن لگانے کی ہدایت دی تھی مرکزی وزیر برائے پی ایم او ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے اپنے حالیہ ٹوئیٹ میں کہا کہ حکومت نے وادی چناب کی تمام سڑکوں پر کریش بیریرن لگانے کا کام شروع کر دیا ہے مرکزی وزیر منسٹر جو ہے انہوں نے ریسنٹلی ٹوئیٹ کیا کہ ہم انسٹال کر رہے ہیں کریش بیریرن یہ ایک ویلکم سٹیپ ہے اور دیفنیٹلی اس سے ہیومن لاس کا نمبر کام ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ پیچھلے سال آفٹر دی ڈیریکشن آف ہونرے بل جو پروسس شروع ہوا تھا انسٹالیشن آف کریش بیریر کا وہ لیمٹیڈ جگہوں پہ کریش بیریر لگائے گئے ہیں لیکن وہ نا کافی ہیں تو میں امید کرتا ہوں اس پروسس کو سپیڈ اپ کیا جائے اور چناب ویلی میں جتنی بھی روڈ سے ہیں ان کو زیرو پوائنٹ سے انڈ تک جو ہے کریش بیریر لگنے چاہے اور لگنے چاہے ساتھ ساتھ میں اس کی جو کالیٹی ہے اس کو بھی جو انشور کرنا چاہے لوگوں کی جو دیرینہ مانگیں تھیں وہ دکھائی دے رہی ہیں آپ گرانڈ لیول پہ ان کو عملی جامع پہنایا جا رہا ہے جو چناب خیتہی چناب کے جو لوگ ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ ہر ایک روڈز پہ یہ کریش بیریر لگائی جائیں تاکہ قیمتی جانے جو زائع ہو رہے ہیں وہ بچ سکیں فردوس کھانڈے نیوز ایٹ نیٹ ورک گندو اور کنور میں ڈسٹنگ باکسنگ اسوسییشن اور جے ایس ڈیبلیو ہائٹرو اینرچی کے ذریعہ تمام ریاستی باکسی مقابلے جاری ہیں اس مقابلے میں ریاست بھر سے ایک سو ساتھ لڑکے اور لڑکیاں مختلف زمروں میں اپنی صلحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں بہترین کارکردگی کے مظاہر کرنے والے لڑکے اس مقابلے کا انتخاب سکے میں بارہ سے اٹھارہ جون دو ہزار ٹیس تک ہونے والے نیشنل یوٹ باکسنگ چیمپنشپ کے لیے کیا جائے گا اور لڑکیوں کا انتخاب چھبیس جون سے دو چولائی تک بھوپال میں ہونے والے نیشنل یوٹ باکسنگ چیمپنشپ کے لیے کیا جائے گا ابھی حالی میں میں پچھلے بار جب نیشنل ہوئے تو اس میں میرا براؤنس میڈل آئے تھا تو میں چاہتی ہوں کہ اور آگے بھی میڈل آئے اور اپنے کنور کا نام ماشر کا نام روشن کر سکتا ہے میں یہاں پہ یوٹ کے لیے پارٹیسپیٹ کرنے آئی ہوں جو چیمپنشپ چل گئے ہمارے اور میں ساتھ نیشنل اور ایک انٹرنیشنل کھل چکی ہوں جس میں میرا نیشنل میں میرے پانچ سلور اور ایک گولڈ اور ایک میں پارٹیسپیٹ تھا اور میں انٹرنیشنل میرا براؤنس میڈل تھا اور میں آلمپک کے لیے گولڈ آنا چاہتی ہوں انڈیا کو ہی پریزنٹ کرنا چاہتی ہوں اور نورپور میں پولس کے جانب سے ڈرگ مافیا کے خلاف مہم جاری ہے ڈرگ مافیا میں حل چل مچ گئی ہے اس مہم کا تحت جوالی کے چلوارڈا میں خفیہ اطلاع پر چھاپا مار کر منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا ہے سرندر پال کے خلاف پڑی کاروائی کی گئی ہے جس میں سرندر پال سے انسٹ آشاریہ تین چار گرام نشیلی اشیاء برامت کی گئی ہے اور اسے کے ساتھ اس پولیٹن میں فیلحال اتنا ہی لیکن نیدہ تھی جو کہ ایچ پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سسلہ جاری رہے گا